اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہے اور جو پوشیدہ ہے اور ہر گناہ کی بات کو ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا اللہ نے کوئی سند نازل نہ کی ہو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں ہو اعلانیہ فحش باتوں سے آپ بہت ساری چیزیں مراد لے سکتے ہیں جیسے توائفوں کے اڈوں پر جانا وہاں جا کر کے بیٹھنا بدکاری کرنا اسی طرح پوشیدہ میں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی آج کل جو نوجوان لڑکے ہمارے لگے پڑے ہیں گل فرینڈ سے بات کرنا فون وغیرہ پر ہاں اس کو چھپا کر کے جو ہے گھر والوں سے رشتہ داروں سے سب لوگوں سے چھپا کر کے اس طرح کا گناہ کا کام کرنا یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے اسی طرح بعض نے جو ہے علانیہ گناہ سے مراد محرموں کے ساتھ نکاح کرنا یعنی جو ممنوع ہیں حرام ہیں محرم رشتیں ان لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا اسی طرح اس میں ہر قسم کی ظاہری برائی مراد ہے بے حیائی مراد ہے جیسے فلمیں دیکھنا ڈرامیں ڈی وی سیریل فہش لیٹریچروں کو پڑھنا اخبارات اور وسائل خاص طور سے ابھی لوگ جو ہے ناویلوں کے عادی ہو گئے ہیں ایسے ناویلوں کے جو فہش ناویل ہیں بری ناویلیں ہیں اسی ناویلوں کا پڑھنا اسی طرح ناچنے گانے والی محفیلوں میں شامل ہونا عورتوں کی بے پردگی کرنا مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاعات ہونا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ظاہری یعنی اعلانیاں جو فواہش ہے اس میں داخل ہے اور گناہ جو اللہ رب العالم نے کہا اس میں گناہ سے منع کیا ہے تو گناہ کسے کہتے ہیں گناہ ہر وہ کام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہو اس کو نہ کرنا بھی گناہ ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کو انجام دینا بھی گناہ ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی بہترین تعریف کر دی ہے آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے کہ جو کرنے سے پہلے تیرے دل میں کھٹک محسوس کرے ایک آدمی ہے جو کسی کے پاس کام کر رہا ہے جوب کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے پاس کام پڑا ہوا ہے لیکن وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی کام کی ہاں وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے دل میں ایک در ہوتا ہے کہ اگر مالک آ گیا تو مجھے ڈاٹے گا مجھ سے کیا کہے گا میرے بارے میں کیا سوچے گا یہ جو ڈر اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے یہی کھٹک ہے اور جو کھٹک پیدا کر دے وہ گناہ ہوتا ہے جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے اور یاد رکھئے انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا گناہ کا اثر اس کو دنیا میں بھی دیکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو صرف آخرت میں بدلہ ملے گا نہیں اس کا اثر انسان دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اسی لئے بعض صلف کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے گناہوں کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اس طور پر کہ گھر میں ہم دیکھتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی ہم باہر کرتے ہیں گھر آ کر کے دیکھتے ہیں ہماری بیویاں ہماری نافرمانی کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ جانور جس پر ہم سوار ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے اس کی نحوست ہم اپنے جانور میں اس طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ بدگ جاتے ہیں ہم سواری کرنے جاتے ہیں تو بگدد جاتے ہیں یعنی انسان کے بہت سارے کتاب و سنت میں ایسے دلائل ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اثرات ہوتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے انسان پر مرتب ہوتے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچے ہر حال میں بچے مکمل کوشش کرے گناہوں سے بچنے کی اور جو گناہ ہو جاتے ہیں غلطی سے انجانے میں بشری تقادے کے تحت تو ان گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات دیکھئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خارجی پولیسی یہ تھی اور ان کا ایک اہم اصول یہ تھا کہ مفتوحہ علاقوں میں عدل و انصاف اور امن و سکون مہیا کرایا جائے تاکہ لوگوں کو اسلامی حکومت اور باطل حکومت کے مابین واضح فرخ محسوس ہو اور لوگ یہ نہ سوچنے لگیں کہ ظالم و جابر حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ظلم و جبر جون کا تون ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگیز نہیں کرتے تھے سیدنا ابو بکر نے اپنے کمانڈروں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ ارحم دلی عدل و انصاف حسن سلوک کا معاملہ کریں تاکہ ان کے دل میں لڑائی کا جذبہ نہ بھڑک اٹھے مغلوبہ اقوام ہمیشہ نرمی نوازش کی محتاج ہوتی ہے مسلمانوں نے جن بھی علاقوں کو فتح کیا وہاں کے افرادی وسائل اور امارتوں کو محفوظ رکھا مفتوحہ اقوام نے انسانیت دوست اعلیٰ ذوق کی حامل ایک نئی حکومت کا مشاہدہ کیا جس سے مغلوب اقوام کے دل میں عدل و انصاف قائم ہوا اور نور اسلام کو ان لوگوں کے درمیان میں عام کیا گیا جو ان کے دلوں میں پیوست رہا یہی وجہ تھی کہ لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر کے اسلامی جھنڈے تلے آنے لگے اس کے برعاکس رومی اور فارسی لشکر جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دیتے تھے اہل علاقہ کو خوف زدہ اور مرعوب کر دیتے تھے حرمتوں کو پامال کر دیتے تھے جس سے لوگوں کو شدید ترین تباہی اور حلاقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس خوف و حراس کی داستان نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جاتی تھی میں آپ کو بتاؤ علمہ سیوتی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نکل کیا وہ کہتے ہیں کہ عجمی قوموں کا یہ وطیرہ تھا کہ جب وہ کسی دشمن پر غالب آ جاتے اور وہاں کے دشمن کو ختم کر دیتے تو وہاں کے بادشاہ کا وہ سر کاٹ کر کے اپنے حاکم کو بھیج دیا کرتے تھے لہذا رومیوں کے اسی راہ پر چلتے ہوئے مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرحبیل بن حسنہ نے ایک شامی لیڈر بننان کا سر کاٹ کر کے سیدنا عقبہ بن عامر کے ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجوا دیا جب یہ سر ان کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے سخت گھسے کا اظہار کیا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اب ہم رومیوں اور ایرانیوں کے طریقے پر عمل کریں گے آئندہ میرے پاس دشمنوں کے سر نہ لائے جائے فقط خط کے ذریعے سے اطلاع کافی ہے یعنی اسلامی حکمران اتنے رحم دل ہوا کرتے تھے اسلامی خلفہ اتنے رحم دل ہوا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے جڑے رہیں اپنی تاریخ کو پڑھیں اب آگے آئے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات وغیرہ کے تعلق سے پھر حضرت عمر کے تعلق سے بھی ہم انشاءاللہ باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنے ان کو سمجھنے اور کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائے ناظرین مجھے دیجئے جیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں